بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کو دیکھتے ہیں اور اسے دنیا کے منادر دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانت سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں تو آنکھوں کے حوالے سے ہمیں بہت کیل کرنی چاہیے چونکہ آنکھ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں وہ چیز مجھے دماغ میں جاتی ہے فرسی چیز کو ہم پسامل کرتے ہیں یا اس کو ناپسامل کرتے ہیں تو آج ہم آنکھوں کے مراد کے حوالے سے بات کریں گے کالا بوتیا ہو یا سفید بوتیا ہو یا آنکھوں کی جو مختلف ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن کی ٹرانسپلانٹیشن کر دی جاتی ہے اور وہ نبینہ ہوتے ہیں لیکن ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے پہمدکاری کے ذریعے بغیرہ طور پر وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سٹیپ ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو بلکل آدھا ہوتا ہے اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن جیسے ہی جو اس کی پہمدکاری کی جاتی ہے تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے وہ اس دنیا کو دیکھ سکتا ہے آج کس پروگرام میں میرے مہمان ہوں گے ڈا اس سے پہلے ہم آپ کے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اس میں خصوصی طور پر تفصیلی رپورٹ ہوگی کہ آنکھوں کے مراز ہیں کیا کون کون سی اس کی مراز ہے اور کیسے انسان اس مذہبے مبتل ہوتا ہے دیکھیں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں آنکھ کے ہمارے وجود کا نمول حصہ اور بنائی عظیم نعمت ہے انسانی جسم کا یہ نازک عزوک کسی حادثے کے نتیجے میں ہماری غفلت یا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ کمزور اور مختلف بماریوں کا شکار ہو سکتا ہے کالے موتیے کے باعث اس وقت پاکستان میں تیس لاکھ کے قریب مریض موجود ہیں آنکھوں کے بعض امراض فوری طبی موانا اور علاج چاہتے ہیں جبکہ معمولی اور عام شکایت کی صورت میں بھی آنکھوں کا بقاعدہ طبی موانا کروانا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ذرا سی غفلت سے تاریخی ہمارا مقدر بن سکتی ہے علودگی کی وجہ سے آنکھوں کی سوجش اور اس پر توجہ نہ دینے کی صورت میں رفتہ رفتہ بنائی سے محرومی آنکھوں میں درد رہنا مسلسل خارج شگر کی وجہ سے آنکھوں کے پردے کو ہونے والا نقصان اور بنائی کا متاثر ہونا سفید اور کالا موتیا جیسے مراز ہو سکتے ہیں مہارین امراض چشم کے مطابق رضان آنکھوں کو صاف پانی سے دھونا چاہیے ویلڈن کرنے والوں کو باقیدگی سے اپنی آنکھوں کا معاینہ کرانا چاہیے مہارین کے مطابق سکرین کتاب سے مخصوص فاصلہ رکھنا مناسب اور ضروری روشنی میں لکھنا پڑھنا اور آنکھوں کی صفائی کے ساتھ ان کو رام دینے سے بھی عام شکایات سے بچا جا سکتا ہے ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھیں اب رپورٹ کے بعد خصوصی طور پر جو آئی سپیشلسٹ ہے ڈاکٹر ناصر چودری ان سے بات کرتے ہیں سوچیڈ پروفیسر ہے میو اسپیتال آئی وار کے اور ہیڈ آف کپارٹمنٹ ہے آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ناظرین آنکھوں کے امراض کے حوارے سے بات کریں گے اور اس وقت میں آئی یونٹ ٹو میو اسپیتال میں موجود ہو اور یہاں پر مریضوں کا علاج مالجہ کیا جاتا ہے خاص طرح پر جو آنکھوں کے امراض میں مفتلا ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ناصر چودری اسوسیٹ پروفیسر ہے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے آئی یونٹ ٹو میو اسپیتال کے میرے ساتھ موجود ہے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ڈاکٹر بہت مہربانی آپ نے ٹائم دیا اور ویلکم ٹو دا شو بیت سپیشل میں یہ سوسی طور پر خاص طرح پر یہ وہ پروگرام ہے جو ہیلتھ کے حوالے سے یا مختلف امراض کے حوالے سے کہتے ہیں اور لوگوں کو ویبرس دی جاتی ہے سوسی طور پر تو ڈاکٹر آپ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے آنکھوں کے امراض کے حوالے سے تو بے شمار اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آنکھوں کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے یا لوگوں کو آنکھوں کی مراض سے بچنے کے لیے آپ نے آپ کو کس طرح محفوظ رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ پہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ یہ جو پبلک اویرنس رگارڈنگ جو آنک کی ڈیزیزز ہیں ان میں کیونکہ تھوڑی سی بھی لاپروائی یا بے احتیاطی کی رہے تو یہ خدارہ ہستہ پرمنٹ برائی نس کی طرف پیشنٹ کو لے جاتی ہے ابھی آپ کے سامنے ہم پیشنٹ ایکزامن کر رہے تھے ایک ینگ پیشنٹ دیکھا ہم نے جس کو شوگر کینسس کے آنکھ کے پردے انوالو تھے تو ان کو ہم اپنی ایکسیس میں ہم اپنے جو طور پر جتنی بھی پبلک اویرنس پاسبل ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو جتنا زیادہ ان چیزوں کو ان پرابلمز کو اور یہ جو کامل ڈیزیزز ہیں ان کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے وہ کام ہے کیونکہ جس رہا میں نے بات کی کہ تھوڑی سی جو لاپروائی بھی پرمنٹ برائی نس کی طرف چلی جاتی ہے اب ہم بات کرتے کہ وہ پیشنٹ جنگ پیشنٹ تھا تو اس میں ایک جو پرابلم ہے جو پیشنٹ کو پرمنٹ برائی نس کی طرف لے جاتی ہے وہ شوگر کی وجہ سے آنکھ کے پردے انوال ہو جاتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگے کہ ہماری ایک تو یہ کہ اس کو پرمنٹ کرنے کا لانچ کرنے کا ایک آپ کا کتب سے ایک اچھا انیشیٹیو سنسیم بھی ہے کہ بہت سری میٹس اور جو میس کنسپشن جو ہیں وہ انوال ہے پیشنٹ اپنے طور پر یہ ازیوم کر لیتا ہے کہ اگر میری آنکھ میں جو میں چیک رہوں گا اینک لگ جائے گی یا آپریشن کے بعد لینز جال جائے گا تو میری آنکھ بلکل ٹھیک ہو جائے گی چاہے ڈیزیز کوئی بھی ہو اب ہم شوگر کی طرف آتے ہیں تو یہ شوگر جو ہے وہ جو نورال پردے کے خون کے ڈالی کو متاثر کرتی ہے اور اس میں جتنے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے اس میں تک جو پینتی سے چالیف صد لوگ ہوتے ہیں جو جن کے آنکھ کے نورال پردے پر شوگر کے سرات آتے ہیں اور اس میں دس سے وارہ پرسنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدانہ سے پرمنٹ بلائنڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان پیشنٹس کو جو بلائنڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں اور کئی ینگ پیشنٹ خدانہ سے اس پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان پیشنٹس کو ہم نے اس جو پبلک آویرنس کے جو میسیج ہے یا اس جو ہم ایک جو ان لوگوں کو آویر کرنا چاہ رہے ہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کامل پرابلم ہے ایون یہ کمپلیکر ڈسیمیری میں کنورٹ ہو جاتی ہے اب شوگر کے مریض جو کیوں کہ اس میں سٹیڈیوز ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے آنک کے اندر کئی دفعہ وہ لیزر لگانا پڑتا ہے کئی دفعہ پردے کا اپریشن کرنا پڑتا ہے تو ایون یہ کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں اگر اتیاط نہ کی جائے تو وہ اس کے لیزر کے بھی انجیکشن کے بھی پردے کے اپریشن کے بھی وہ اتنے کو خاطر ہاں وہ اس میں ویجول امپرویمنٹ نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی مرض نہیں ہے تو آج صاحب نے بتایا کہ شوگر کا مرض ہے یہ جس طرح باقی باڈی جو ہے وہ دیگر راہ کو متاثر کرتا ہے یہ جس طرح آنکھوں کو متاثر کرتا ہے یہ آنکھوں کو جیس طرح بتایا کہ تقریباً دس سے گیارہ پرسنٹ وارہ پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو پرمنٹ بلائنس کی طرف چلیتے ہیں بہت سارے یہ جو انکنٹرول شوگر کی وجہ سے اس کو دیکھیں سیمپل سی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح آپ نے ہمارا جو کرکٹ کا سارت ہے اس نے انسلین پساری کرکٹ کے لئے گئے اگر آپ پنٹرول کریں تو یہ تو اس لئے اگر آپ شوگر ہے بلڈ پریشر ہے آپ کو اپنے ویڈ کام کر سکتے ہیں ایکسیسائز کر سکتے ہیں گردے سے رلیٹے جو ڈیزیزز ہیں ان کو اگر آپ واتفل ان کے بارے بارے واتفل رہتے ہیں اتیاد کرتے ہیں تو یہ پھر آنکھ کو اتنا دینجرسلی افیکٹ نہیں کرتی اگر وائز اس کو اس کی جب میکسیمم پیشنٹ کو کئی دو کا خناستہ متروبہ انتائج نہیں ملتے اس کا مدر بہت شوگر کنٹرول اگر آپ نے اپنی بنائی کو محفوظ رکھنا ہے شوگر کنٹرول بہت ضروری ہے شوگر کے بارے میں پیشنٹ کو ایک تو جو جتن بھی ریسٹ فیکٹر ہیں ساتھ بلڈ پریشر بغیرہ ہے اس شوگر ہے اس کو بڑا ٹائٹ کنٹرول ہونا چاہیے اس کے لئے اور جیسے جو کامن ڈیزیزیں جیسے کالا موتیہ ہیں اس کے لئے پرڈکٹر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے مفتر یہاں پر جو پینرز لگے ہیں آپ نے ویڈنس کے لئے لوگوں کو بتایا وہاں پر میں بڑا حران ہوا کہ پاکستان میں تیس لاکھ کالا موتیہ یا کالا پانی میں مفتلا ہے تو اتنی بڑی تداد میں یہ مریض کس طرح مفتلا ہو جاتے کالا موتیہ میں اس میں کالا موتیہ ایک تو یہ کہ چالیس سال کے بعد تقریباً جو کب سارے پیشنٹس کو جو رسک ہوتا ہے وہ کالا موتیہ ہو سکتا ہے اور یہ تقریباً نائن ٹو ٹین پرسنٹ جو ہمارے جو پوپلیشن اس میں یہ کالا موتیہ کر رسک ہوتا اور کالا موتیہ کبھی جس طرح میں نے شکر کی بات کہ اس میں بھی اس کے بارے بھی پیشنٹ کو اویر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ کالا موتیہ کو ایک سائلنٹ کلر کیونکہ یہ کالا موتیہ کیونکہ یہ کالا موتیہ شروع میں یہ کالا موتیہ شروع میں یہ سائیڈ پر جو آپ کی ویژن اس کو ڈیمیج کرتے ہیں اور انٹیلیجنٹ پیشنٹ بھی ہے اور پڑے لکھے پیشنٹ بھی کئی دفعہ پیکنی کر سکتے ہیں اس بھی ہوتا ہے اور سینٹرل ویژن اینڈ اتک بھی ضرور رہتی ہے اس میں کئی دفعہ پیشنٹ کیونکہ تھوڑی سی بھی لاپ روئی کرے پراپرلی اس کو باچنا کریں تو خدا ناصر جو آپ کیا ہے کالا موتیہ اس میں یہ ہوتا ہے ایک تو چالیس سال کے بعد رسک بڑھ جاتا ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ جو امپارٹن چیز ہے کہ جن لوگوں کی فیملی میں کالا موتیہ ٹریویل کرتے ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ مرورسی بھی اس کا ٹرانسپیشن ہوتی ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم مہینہ کرنا اس کا بہت ضروری ہے اس کا بہت ضروری ہے کیا رہا سکتا ہے اس کے لئے اور اس کے جو رسک ویکٹر میں ایون شوگر کے مریضوں کو بھی کالا موتیہ رسک بڑھ جاتا ہے بلڈ ٹراشر کی بھی اسوسیشن اور پھر یہ کہ جن کو اینک لگی ہوتی ہے چاہے دور یا نزدیک کی اینک لگی ہوتی ہے ان مریضوں میں بھی جو ہے وہ کالا موتیہ کا رسک زیادہ ہوتا ہے اور مرورسی بماریاں جیسے اندھر آتا ہے ان ڈیزیزیں میں بھی جو ہے وہ کالا موتیہ کے اسوسیشن ہوتی ہے اس لئے ٹائم ٹو ٹائم اس کا چیک اپ اور پھر جو چالی سال کے بعد چالی سال کے بعد چالی سال سے پہلے چالی سال سے پہلے بھی ہوتا ہے جیسے بچوں پہ بھی کنجنیٹر گلاکمہ ہوتا ہے پھر جو اڈیلت لائف ہیں چالی سال اور بارہ چودہ سال کے جو اس طرح میں جوینیل گلاکمہ اس کو کہتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ اس کا جو انسیدنس ہے وہ دیٹ آفٹر مارٹی ایر چیک اپ بڑا ضروری ہے ترسہ مارے ناظرین کو یہ بتائی گا کہ کالا موتیا کا علاج موجود ہے پاکستان میں اس میں یہ کہ اگر تو پیشنٹ ٹائم لی ہمارے پاس پریزینٹ کرتا ہے اس میں بالکل ہے کیونکہ ہم ڈراب کے ساتھ اس کو منیج کر سکتے ہیں لیزر اویلیبل ہیں جو کالا موتیا کو منیج کر سکتے ہیں اور سرجیکل منیجمنٹ ہے لیکن وہ یہ کہ اگر پیشنٹ ٹائم لی آئے گا تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ بلکل پاسے وال ہیں ٹائم لیکن آپ کرتے ہیں وہ کالا موتیا کا پیشنٹ ہوتے ہیں دردری کر دی جاتے ہیں ٹائم لیکٹ میں کالا موتیا کا پیشن ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ پیشنٹ کو اس کے لیکن یہ کہ یہ ساری جو ٹریٹمنٹ ہوگی اگین کیونکہ پیشنٹ کو جتنا اتحاد کرے گا شروع میں ڈیزیز کو روک لے گا تو وہ زیادہ اس کی ویجن مینٹین لے گی بعد میں جو سرجری سے یا لیزر سے یا میڈیسن سے پیشنٹ کی ویجن امپرووڈ نہیں ہوگی جس طرح سفیر موتیا جس سے ڈیفرینٹ ہے کہ اس میں پیشنٹ کی نظر واپس آجاتی جاتے ہیں سفیر موتیا اور کالا موتیا میں ڈیفرنس کے ہیں سفیر موتیا میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو کدرتی شیشہ لینز جو آنک کا جو کلر پارٹ جو برون پارٹ اس کے پیچھے لینز کدرتی شیشہ ہوتا ہے اس میں کلوڈی نس آجاتی ہے وہ فیک ہو جاتا ہے اس میں جو کالا موتیا اس میں آنک کا جو دفاؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کہ سفیر موتیا اگر تھوڑا بہت آپ کسی آپ تک اس کو لیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی سرجری کے بعد آپ کی ویجن وہ پرانی جو آپ کی جتنی ہے وہ واپس آ جائے گی لیکن کالا موتیا میں یہ کہ جتنا ڈیمج ہو گیا اس کو ریورس کرنا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے کالا موتیا کے بارے میں آپ کو سپیشلی بارچ فل جانا پڑتا ہے اور سفید موتیاں کم خاترنا آگ ہے نہیں وہ بھی دیکھیں آپ اس کو ٹائم پر ٹیٹ کرنا ہے لیکن بالکل کالا موتیا سے سفید موتیاں کم خاترنا آگ ہے اور درستب جو لیزر سرجری ہے آج کل بڑا مشہور ہو چکا ہے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کسینا کامیار طریقہ علاج ہے اس میں پہلے بھی اپنے بات کہ جن لوگوں نے گلاسے لگائی ہوتی ہیں ان کا ہمیشہ سے کاسمیٹک کنسرن ہوتا ہے لیکن زائر ہے جو اینک اتار نہیں ہے تو اس کے لیے اس کے بارے میں آپ نے پھر اگین پر ٹیٹرینٹ کوئسن پوچھا اس میں بھی جیسے اس کے تین طریقہ لیا جائیں ایک تو یہ کہ آپ نے گلاسے لگا سکتے ہیں کانٹیک لینز یوز کر سکتے ہیں اور تیسری چیز لیزر ہیں اب یہ تو یہ گلاسے کئی لوگوں کو زائر ایک کسیمیٹک کنسرن ہوتا ہے جو یوزیلی گوپر کہتے ہیں کانٹیک لینز یوز کرنا ہے لیزر کانٹیک لینز کیونکہ ہمارا ہائی جینک اس طرح کے ڈسٹی اور اس طرح کا اٹموسفیر ہے کہ اس میں کانٹیک لینز کے ساتھ کئی لوگوں کو ہدانہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس میں بھی بعد میں جو آنک کا سومن ملے پردہ ہے اس میں السر اور زخم کے بعد بلائی نیرز کے چانسل بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے کانٹیک لینز لگوانے ہے تو وہ ڈیلی بیئر ٹھیک ہے نا اس کو پراپرلی آپ نے واش کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ٹائم پھر ٹائم آپ آپ اپنی اپثلومالوجس کے ساتھ اپنے ان کنسلٹیشن لینے ہیں آپ جانتے کہ لیزر کی بات ہے ابھی کیونکہ جو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں نازم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پر میں بتا دوں کہ انتہائی اہم موضوع ہے آنک انسانی ذا انتہائی انمول توفہ ہے جو خدا کی جانتے میں دیا جاتا ہے جسے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اپسند کرتے ہیں یا اپسند کرتے ہیں تو بریک کے بعد دوبارہ آنکھوں کی مراد کے حوالے بات کرتے ہیں موسیقی ویلکم بیٹ آنکھا شہو ناغر بے کے بعد ہاظر ہو گئے ہیں اس سوال سے بتا دوں کہ تم دروستی ہزار نعمت ہے اور یقینی طور پر اگر آپ صحت ماند ہے تو اچھی لائف دلا سکتے ہیں آنکھوں کے مراد کے حوالے سے بیٹ پیچھ پروگرام میں آج بات کر رہے ہیں میرے جو مہمان ہیں وہ اسوسیل پروپیسٹر دکٹر ناتر چوہدری ہے میرے سمسان لیزر کے سنجری کے اوپر ایوار کیا ہے لیزر کے سنجری کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کتنا کامیاب طریقہ لہا جائے جی جی شکریہ بریک سے پہلے ہم لیزر کے سنسلے میں بات کرہ تھے ایک شوز میرے کال یہ بڑی پیشن لیزر کے بات پیشن جو جو گلاسز گاہ رہتے ہیں وہ پاس اسنس میں کہ سبین اسپان کا برک پارے جاتا ہے کہ یہ درمیٹک کے رفانس آتی ہے اس میں آپ پورس جو ہمیں جو پہلے دیکھنا پڑتے ہیں کہ جو کینڈیجٹس لیزر کے لیے سوٹیبل ہیں پھر میں آنکھ کا مہینے کو درائی آئی بھی جارہا تو نہیں ہے ان کا ریتنا جو نور و لحالا پر بے بہت ہے لوکل جو اگزامنیشن میں جو جو پیپل دائمیٹر کارناتھ ایک تیرہا ہے وہ کچھ جیس کرنے کے بعد جو رکوائر کے لیے ان کے بعد گو کو فیٹ ہے پھر وہ پیشنٹ ہیں وہ ان کو بہتی رسوانس مجھ دی گئے جو لیزر کے بعد اور پھر وہ اینک امیشہ کے لیے پرمایت وہ اینک اتر جاتی ہے اور کیونکہ ابھی آٹل جو اپڈیٹ ویشنز ہیں لیزر کے ایکوپمنٹ اس ریسنٹ جو ایڈوانس ایکوپمنٹ ہے اس کے ساتھ جو اس کی ایفکیسی اس کے ریزرلٹس اور پوس اپریٹوی جو ریبیلیٹیشن ہے اور جیڈا بیٹر ہوگی ہے تو جو پیشنٹ ہیں وہ کاسماتک کنٹر ہیں جی موس گو پر لیزر اور ان کو اللہ کی شکر ہے اس کے ہمارے وڈیوز میں ڈمیٹک ہی ساتھ جاتی ہے جو راہا تھا تمہیں کہ اگر کوئی لیزر سردری کروانے کے بعد اینک اتر جاتی ہے تو یہ کتنی دیر تک ہوتا ہے اور لائی بھائیہ دبارہ دیر کیوں کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ اینک لگنے کی اگر ایسی بری فردینت قویسن اس میں یہ کہ کئی پیشن کھولتے بھی ہیں اور اس میں اس کو کہتے ہیں مورپک ریگریشن لیکن یہ بہت بہت منیمال کے ساتھ میں ہوتا ہے اس میں اگر آپ پری اپریٹر اپریشن سے پیلے اپریشن کی لیزر میں تاہرہا تھا کہ آپ نے ڈیٹیل اگزامنیشن کرنا ہے آپ ڈیٹیل اگزامنیشن کرتے ہیں تو یوزیلی پیشن کوڈ ہے وہ بارنے کو مورپک ریگریشن کی طرف نہیں آتا ہے اور یہ دسی بھائی پلانٹ سراتا اس کے لابا آپ کے پاس بے شمار بریز آتے ہیں جس طرح جو بچے ہیں ان کے آنکھ میں اشارہ لگ جاتا ہے یا پھر جو وینڈر ہوتے ہیں وینڈنگ کرنے والے تو ان کی اس طرح کے لریز آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ اگین بڑا اپارٹنٹ پرسٹن ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جتنے ہم جن ایشوزوں پر بات کر رہے ہیں ان کو جتنا ہائی لائٹ کیا دے کام میں کیونکہ بات ہوئی ہے کہ دائرہ پیشنٹ کی تھوڑی سی لاپروہی بے اتیاتی کے ساتھ خدا ناسو پرمنل بلائنس کے طرف چلے جاتے ہیں اس طرح جب جب آپ نے چرے کی بارت پیلک گنز ہوتی ہیں اب گروں میں بچوں کو جسے کہتے ہیں کہ ان لائٹر نوٹ اس کو آمدی کو کھیلنے کو دینے کے لیے وہ لے دیتے ہیں پلاسٹک کے جو لائے گرہ لے دیتے ہیں تو خدا ناسو ہمارے پاس سوٹر ویو گل بی امیس تو آپ حران ہوتے ہیں جو آتے ہیں جو امرجنسی میں کہ ہمارے پاس رینڈ کرتے ہیں کہ بچے کھیل لے دیتے ہیں آنھ میں چھرا لگا اب وہ تو ظاہر ہے اس وقت تو گریبیٹی اپ سیچوشن نہیں بتا تو پیرینٹ کو وہ تو وہی سمجھتے کہ شاید مولی ساپریشن ہو جائے کہ تو نظر واپس آج گی تو خدا ناسو ہمارے پاس اتنا وہ آنھ کو دیمج کر دیتے ہیں کہ خدا ناسو وہ بچے جو ان کی آنھ پرمننٹلی بلائننس کے طرف چلے جاتی ہیں تو آمنے توبن کے جو ہمارے ایکسس میں تھا ایک اپنیکیشنی لانچ کی میڈیے میں بھی جی فرا پاس روز ہو سکتا اور بھی ہیار گریب فکر آپ اس کو دوبارہ ہی لائک کر رہے ہیں کہ اس کو یہ جو پیرینٹ گانزہیں کو بیان ہونا چاہیے اور اسپیشلی جو پیرینٹ کو بھی کیونکہ یہ امپارٹ اس پر خدا جو آپ کے انسٹرمنٹس ہیں چھیک ہے نا جو بچے جب پڑائیل کھائی کر رہے ہیں تو اب آپ کی جو پیرینٹس دبیارہ ہیں وہ بھی اگر خدا جانس کا ایکسیدنٹلی اگر آپ کو لگے گی تو وہ بھی آنک کو ڈیمج کر سکتی ہے تو سو اسپیشلی جو بچوں کی چوتے بچوں کی ایکٹیوی ڈیس پرام بچوں کو پیرینٹس کو چاہیے تو ان کو گارڈ کرتے رہے ہیں اور یہ جو پیرینٹ گانز بگر آئی ہے اس طرح کے انسٹرمنٹ کو ڈیریکلی آنک کو امپیکٹ کا ہیٹ کرتے ہیں وہ تو آپ کورس جو ہے اس کو ایک گومنٹ کے طرف سے اس کو جو ایک ریگولیشن ہونی چاہیے کہ اس کو بین ہونا چاہیے اور پیرینٹس کو بتائیے کہ اس طرح پنجانا چاہیے کتنی بڑی قدار میں لوگ اس طرح کے بچے آتے ہیں جو ڈنز کے ساتھ کھیلتے ہیں کلونوں کے ساتھ اور وہ اپنی آنکھ خدا خاصا ضائع کر دے ہیں اس میں آپ ڈیکھیں کہ ہر ایک یا دو امرجنسی کے بعد اس پر پیشنٹ سے ہیٹ ہوگی ہے ہر امرجنسی میں ترد دی ہے تو اس میں بہت فیکمنٹ نمبر در کوئی ایک آنکھ چاہیے زیوری بچے آپ کھنٹ بچے ہیں جو وہ پیلے گران کے ساتھ اس کو ڈیکھیں گران کیا اجتا ہے وہ تیرز آنکھ نے امرجنسی ہے اسی کے لئے ساتھ بارے میں اچھا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس پیشنٹ جو ڈیکھیں گرہ استرداء تو اس میں رہتا ہے ان کے ویلڈنگ کی وجہ سے وہ حامفل جو ریز ہیں وہ آنک کے اندر رشفائیں پڑتی ہیں اس سے بھی آنک ڈیمج ہو سکتی ہیں اس کے لئے بھی پروٹیکٹر محید ان کو چاہیے کہ جو گلاوسز جوز کریں کہ جس کے لئے سے یہ ہے کہ حامفل افیکٹر ریز وہ دائر آنک کو افیکٹ نہیں کریں گے اپنی گلاوسز اور یہ بھی بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک مطلب پینفل اقیقت ہے کہ وہ جو مارے پاس آتے ہیں جس طرح لوگوں کو جس طرح گاید کر سکتے ہیں گاید کرنے کے باؤنوں کے لوگوں کو لوگوں کو جس طرح گاید کر سکتے ہیں جانتا لوگ جو اپنے لگے گلاسز جوز نہیں کرتے ہیں اور خدانہ ستا پھر وہ پرابلم بے ساتھ آئے جاتے ہیں پھر بھر ہے وہ ایون ان کو شیلڈ یوز کریں گاید یا گلاسز لگانے کے ساتھ ایک شیلڈ پروٹیکٹر شیلڈ ہو رہی ہے تاکہ ان کا برکین گے گیا ہے تاکہ جو دوسری لوگ جو اردگیر ورسینٹی میں ہیں ان کو ڈیمیج رہا فانچے ہیں پھر ایون جو آپ نے باتی اگین اس سے ریلیٹڈ ہے کئی پیشنٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن کے آنک کو اسد یا الکلی بیرا آنکھ میں پڑ گئی اب اسد اور الکلی بھی اب پچھلی دنہ ہمارے پیشنٹ پاس ایک پیشنٹ آیا بات روم میں کی اوپر کسی جگہ پہ وہ اسد ایکسیڈنٹلی آنکھ لگا اور انکھ پڑا اور انفرشنیٹ لی اتنا وہ اس میں وہ سوریٹی کے ساتھ دیزیز ایڈوانس پار میں چلی گئی اور اس کی قوانٹیٹی بھی جارہ تھی آپ کو اس کے آنکھ انڈر پڑی وہ جانبا جو اس کی بلکل جو جسے کہتے ہیں کہ وہ ایمبولیٹی ٹیپ بیگن دائی گئی ہے جو بیس پسول ٹریٹمنٹ کے باوز دی وہ پیشنٹ جو جن کا اسد ایکلکلی ہے اس سرہ کے جو انوارمنٹ میں جو جو برکنگ ایڈیا ہے ان کو بھی چاہیے جو پروٹیکٹیو گلاسز جوز کریں پروٹیکٹس ایس طرح کے جو پیشنٹ آتے ہیں پچے آتے ہیں وہ شرح لگتا ہے پروٹیکٹس ایس طریقہ جو افراد ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں جن کی جوب ہے وہ سارے دن یہی کام کرتے ہیں تو ان کا جب یہ متاثر ہوتے ہیں تو ان کے علاج ماجہ موجود ہے یہ رکبر ہو جاتے ہیں آپ کے پاس اس پر ایمبولیٹ پہتے ہیں کہ اگر تو جو زیر ہے کہ اگر تو جو زیر ہے کہ اگر تو جو زیر ہے کہ اگر تو اگر تو آنکھ کے جو سنسٹیف پاس ہے کارگی کے علاوہ آگے جو لیند ہے یا ریکیس اور ریکینا تک ٹھیک ہے نا مدی پینڈکٹس کا ایمپیکٹ یا اس کی روٹ اف انٹری یا وہ کہاں تک اس کا تک ہے اگر تو بائر والے پردے تک ہے اور جو سامنے والا جتوالی ایریا جو بیٹھنے سے ایریا جو مہین ایریا ہے وہ انگر تو کچھ اس کی جو ہے اگر تو بائر والے تک ہے پھر تو اس کے بعد کچھ ایمپرومنٹ آ جاتی ہے لیکن اگر وہ زیادہ ڈیپ چلا گیا ہے اس کے ایمپیکٹ رہت رہا ہے نور والے پردے تک چلا گیا ہے تو پھر اس کے جو ریکوبری کے چانسے وہ نگلیڈیبل ہو جاتے ہیں تو ان کو ضرورت سے سمرگی ہے کہ جو آپ پاسی اگزامات کر کے جو کام کریں ایک تو وہ اپنے بھرکنگ انگر انگر اپنے بھی اگر بیان کر دیا جائے پچھوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو پیرٹس ہیں وہ خاص بھر پر کیا رکھیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر بیان کر دیا جائے تو بہت بھی بلکل بیان ہونا چاہیے کیونکہ جو خاص بھی اور بڑی جو پردکٹیو کسی بھی سپورٹس ہیں اس میں بچے اپنا ٹاائم میس کر سکتے ہیں تو اس میں تو آپ پیغمتے ہیں بڑی پیڈی پر کیسے کر دارتے ہیں کہ جو پر رانا سے وہ ظاہر لا لاج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سب تک وہ ڈیزیز طریقہ کی ہے سب بڑا عام ایشو ہے ہماری سوسائیٹی میں ہم بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ انٹرنیٹ اور لاب ڈاوب استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے خواب اچھا ہو بڑا ہو جس سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے کسی فرق کی بنائی کو اس پہ اگر آپ جتنے خواب سے دیتے ہیں کہ آپ کو دیسکس کر رہے ہیں آپ کو ریالیز کیا ہوگا کہ یہ بڑے وائٹل ہے لگوں کی آویرنیس کے لیے کہ اگر ہم کرفل رہیں گے تو آپ بہت ساری پرابنوں سے پاس سکتے ہیں شوگر کی ہم نے بات کی تھی تو سمپل اگر اتحاد کرنے آپ کو فر لائف جو ہے آپ سکتے ہیں اس کی کمپلیکیشن سے اسی طرح یہ بہت ایک بڑا ایک امپورٹن پرسن ہے اب آپ دیکھیں آپ ہمارا اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں آپ ہمارا اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گے کہ میری آنکھوں میں اس طرح ہے جسی کو آنکھ کرنے کو چیز رکھ لیے ایسا مجھے یہ آنکھے درائی رہی رہی ہے آپ ایکسپلور کریں گے تو ان میں اسے کئی ساری پیشن نکلیں گے وہ کہتے ہیں کہ ان کو فریکمنٹی کمپورٹر یوز کرتے ہیں لائپ تاپ کا کامل کا بہت زیادہ ہے اور موبائل ویرہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اب بچوں میں یہ کہ جو موبائل بچوں کو کوئی لیٹن قسم کا انڈرلائن تھوڑا بہت کوئی نظر کی مضوری ہوتی ہے جب وہ لائپ تاپ کا کامل کا بہت زیادہ یوز کریں گے تو ان میں آپ کور سے ہے جو نظر کمدور ہونے کے اور آنکھ کے ٹیڈ اپ آنکھ کے انسیڈنسز سے زیادہ پڑتے ہیں گے اور ایون جن میں کوئی پرابلم نہیں نارول بچوں میں بھی جو ہے اکسیسیو یوز اپ کی موبائل ہے وہ اس کی جو ہامفل ریز ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اکامونڈیشن جب دیکھتے ہیں تو وہ آنکھ کے سوال بستدام کو جو اگزائق کرنا پڑتے ہیں اس کے لئے سے ان کو بھی نظر کی کمزوری اور زیادہ سے نیٹسٹری تیڑہ پان ویرہ آ سکتا ہے یہ کئی لٹریکچر میں تیڑی پان ایک بارہ اور جو ایون خیلی مپ ریز ہیں اس میں بہت اپ بہت شرحان کے ساتھ اپنا آتے ہیں کہ کتاب نہیں کنگ کے مصرم سے سٹرچ کار گیا بیکک ہو گیا اس کے محانم کے ساتھ بھی آتے ہیں بیکک، بیک دیکھ اپی نک ویرہ اور جو درائی بھائی فارم بڑی سنسیشن کے ساتھ درائی بھائی کیا ہوتا درہ ہو جائے اینہی سے یہ دشارہ آہستدیا ہے کہ میرے دنیا میں یہاں سے آجتا ہے چاہے ہی میں آپ کو ہمامے بنیازم اللہ شکل ہوگی ہے تو پاس کو دشارہ دائیں کہ آپ نے پانی ختم ہوگیا ہے اس پر اپنی جو پانی سٹنے کے لیے چاہیے کہ ایک روہ ہے 20-20-20 20-20 ہے جی 20 فیرکے فاسلے پہر اور اس پانی فیرکی پانی پھاسلے پہر روہے پہر بانی اپ زیرکے اور اس کو پڑی کئی تک کشید قرآن برشاہ ایک دفعہ دور اور پھر نزیج تاکہ جو بیجرک سائیکل ہے وہ بریک ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ کوشش کرے کہ اپنے جو ورکنگ آفس ہے جس میں نوارمنٹ ہے ہر آ دی گھنٹے بعد کشش کرے کہ ایک شوٹی سا سٹر میں دارید ہے تاکہ وہ آنچ کے اوپر اوپر سٹین اب کانسان سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتم ہو جائے ہیں شکریہ گل کے لئے ہمارے نے واقعا دل شکریہ ہے سوزر اور صرف برا کرنے کے لئے جو سührt ہمارے کا کاملہ fusزوش نہیں ہے ناظرین بریک کے بعد حاضر ہے ناظرین بریک کے بعد حاضر ہے اسوٹیٹ پروفیسر داکٹر ناصر چودری آئی سپیچلسٹ ہے جو میو سپسال کے آئیونو ٹو کے جو ہے وہ ہیڈ بھی ہیں اور یہاں پر مارے صاحب موجود ہے آج ہم ان سے بڑی تفصیلی بات کر رہے ہیں خاصر پر جو امراض ہیں آنکھوں کے حوالے سے تو وہ ہم اس تفصیلی بتا رہے ہیں ان کیس طرح جو ہم ناجمہ جا کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کس طرح پچ سکتے ہیں کالے میں یہ پر بھی بات کی اور دیگر جو مراض ہے سپیل بھوتی ہے لیزر تفصیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے مجھے بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں خاص طرح جو لوگ بچے موبائل استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ایسے افراد جو نوکری پیش افراد ہیں اور ملازمت کے دوران ان کو جو ہے وہ لیمٹ آف یا کمپیوٹر استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس کا والدیں بھی جانس ساکھ جو ہے وہ اپنی راہ جو ہمیں بتا رہے ہیں جانس سب اسی کے اوپر بتا رہے تھے کہ جو کتنا فاتلہ ہونا چاہیے کمپیوٹر کا جو لیمٹ آف کا جی پہلے بات ہے کہ کونے اس کا لیکن کمفرٹیبل پوزیشن ہے آپ کے دل پر آپ نے کمفرٹیبل چیر پر بیٹھنا ہے اس کا آپ کا سکرین کا ڈسنس ٹوانٹی سے ٹوانٹی ایٹھ انچز کے دران اور آپ نے کوشش ساتھ اور کوشش کرتی ہوتی ہے کہ کسی وینڈو سے یا کوئی ایسی جو میرر ویہرہ سے لائٹ ریفلیکٹ ہوکے آپ کے لیے ریفلیکٹ ہوکے پھر وہ گلیر آپ کو محسوس ہو ٹھیک ہے جب وہ آپ کی لیپپ سکرین پر ٹکرائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ گلیر ویہرہ ٹھیک ہے وہ آپ نے آوائی کرنے کے وہ گلیر سے بھی آوائی کرنے ٹھیک ہے آپ کا ڈسنس اپرابری اٹھونے تجہیے آپ نے لیکن کرنی ہے اور اس کے باہر دروپ بھی اگر وہ سیکھل نہیں ہو سکی تو آپ کو ظاہرہ خورت وقت ترماؤگی سے سلسل کرنا پڑا گیا آپ کو آپ کی جو سلسل کرنا پڑا گیا آپ کی جو سلسل کرنا پڑا گیا آپ کی آپ کو پیشلے دنوں میں میر وطفال میں بڑی کامیاب سلسل میں کہوں گا کی ہے کہ آپ نے پیمد کاری کی انگوں کی اور ہمیں جو خبر ملی اس کے مطابق یہ تھا کہ جی وہ جو لوگ نبینہ پراد تھے اور ان کو جب آپ نے پیمد کاری کی تو وہ ان کو غیرہ طور پر جو ہے وہ اس دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا ان کی بنائی جو بہال ہو گئی تو اڈاک اب یہ طریقہ علاج اور یہ آپ کے جو اس دپارمنٹ میں ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی کامیابی شعبہ سلسل میں بھی ہے یہ میں اس میں ذکر کروں گا کتنا مشکل ہے یہ اس میں یہ کہ ایک دیکھیں ہمیں پورا تفصیل ہی بتائیں کہ پہلے کیا کرنا پڑتا ہے کیا یہ اس کی ازا کی جو ہے وہ اتیہ کیا جاتا ہے کس طرح ہوتا ہے یہ بھی اس تو بھی یہ بھی دفائنڈ ہائیلائٹ ہونے سہی ہے اس کو بھی ہم اپنے ایکسس میں کرتے ہیں لیکن دائرے اس کو اور آپ جتنا کریں وہ بھی میٹھ ہوئی ٹھیک تو دیکھیں نا پہلے تو میں اس میں بات کروں گا کہ پیسر افتر افتر صاحب ڈیپارٹمنٹو решات کے اپنے یونکی بات کرتے ہیں وہ ساب notions کوارب جب بíreالہ ج پارک کر ہیں وہ اپنا ایک پاکستانی ہو ساتھ کے ایک مطلب انعام کیا تر تک comics اور احسن راگرار کھاتے ہیں اور احمد اللہ کے شکر ہے کہczę، ریلی ٹوی پیل اچیم بے شافت ہے اب دیکھیں یہ اپنی اپنی ا�나ی بات کی ہی بڑا ایک ہمارے پاکستان میک مما فکر ہے دیکھ میں گورورمنٹ کو بھی اور علماء اکرام کو بھی میڈیا کو بھی ترزائرہ ہم اپنی ایکسیس میں امید چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے جس طرح ایدی سابنے کاریات جو آپ نے اپنی آنکھ دونیٹ کیا جاتی ہے اب کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کے ریلیجرس ریچولز ہیں اس طرح کے سنکنگ ہیں کہ وہ دونیٹ نہیں کرتے ہمیں ریلائے کرنا پڑتا ہے یا سری لنکا سے لوگ جو ہے وہ کارینا ڈونیٹ سکتا ہے ادھر سے آتی ہے یا پھر امریکا سے ہمیں جو حسن رسول صاحب نے جو دیکھر فوات صاحب سے کوارڈیمیٹ کر کے وہ ہمیں بے کارنیاں بے کارنیاں بے کارنیاں اور ایدر سے کریبا ہمارے بیوو میں اللہ کا شکر ہے کارنیاں اور لارد نمبر پر کارنیاں اپریٹ ہو رہے ہیں گلکل آپ کو ہم کو بتا ہے کہ کارنیاں جو آئی کی سرگری ہے وہ ڈیلیکی سرگری ہے وہ ڈیلیکی سرگری سرگری مائکروسکوکل کی سرگری ہے جو need to have a lot of expertise اور competency تاہیے اور اس بہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو کارنیاں آتا ہے پھر ظاہرے وہ بیڈ پینڈ کرتا ہے کہ جس بندے نے کارنیاں ڈویٹ کیا اور اب وہ جہاں سے آتا ہے وہ ظاہرے اس انسلڈیچن کا ساتھ لگتے ہیں تو اس کو کو ایچی ڈیزیز تو نہیں ہوتی کہ وہ جس بندے پر لگائی جائے اس کو بھی وہ ٹرانسپرٹ ہو جائیں پھر ظاہرے آپ کو جس بندے پر کارنیاں ہم نے لگانا ہے اس کے بارے میں وہ بڑی سٹانس ہم ڈیٹیل اگزامنیشن کرتے ہیں تو اس کے آنکھ کا نوروڑا پردہ ہے ٹھیک اس کو پالا مطیب جائرہ وائرل ڈیزیز جائرہ یہ اس طرح کا اسوسییٹڈ اگزامنیشن ہم کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی اس کو بتانا ہے کوئی گلاکوما تو ایرے سیسترام پہلے بات میں دیکھیں گلاکوما ڈیزیز ہے دیکھیں گلاکوما کو پیشنٹ ایدر بھی ان کو کارنیاں نہیں لگا رہا کیونکہ دارے پردہ ڈیمیج ہو گیا ہوا اس لئے اگر وہی بات ہے کہ ہم ساری چیزوں جن کو ہم نے ڈیسٹس کر چکے ہیں اگر ہم ان کو پیشنٹ کو اویل کریں اور ابلک اویلنس کا زائر ہے ایک اچھا محصر جائے گا تو پھر دائے پیشنٹ جو ہے وہ ایک دیندر سے دیزیز سے اور اللہ سمیجل سے بات سکتے ہیں تو ہم ڈیٹیرل اگزامنیشن کر کے تو پھر دائرے کارنی جاتا ہے اس کو ڈیسٹس کرتیز اور ڈیسٹس کرتے ہیں جو اپریٹر پرسیدر سے اس کو ہم اپریٹ کر دیتے ہیں اور چونکہ جو کمسر پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں مروسی بماریاں ہوتی ہیں جو ان کو پدائشی اندہ پران ٹھیک ہے اور کوئی آنکھ پر جو سمیٹس کر ریزیز ہوتی ہے دونوں آنکھوں میں ہوتی ہے اب جس آنکھ کا جو پہلے اس کا گزارہ نہیں ہوتا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا اس کو جائرے کارنیاں لگے گا جو کسیٹ پر سردری ہے اس کے لئے تو اچھا کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک زمین اسمان ورہ فرقس کو نظر آئے گا تو ڈاکہ جو آپ نے پانچ آنکھ کا پیشن کی ہے پیملکاری تو اس وقت وہ بلکل ماشاءاللہ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیاں بلکل ان کا فالو بھی ہم کار چکے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ماشاءاللہ بڑی ان کی جسے کہتے ہیں اس سے پہلے نبینہ اس کو جس رکھتا ہے کہ انفرشنٹ ایسے ہیں کہ جن کو ایک آنکھ سے وہ نبینہ اسے ایک آنکھ سے پرابلم ہوتی ہے وہ انفرشنٹی دونوں آنکھوں میں وہ انوالمنٹ کی ان کی جو دون آنکھ سے پرابلم تھی ان کو تھوڑا بہت نظر آتا تھا یا بلکل نہیں نظر آتا تھا آپ سننے کہ ایک آنکھ سے بلکل اینڈ مومنٹ ہے بلکل قریب سے ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں اللہ شکر ہے وہ آئے ہیں ان کا ایک آنکھ کے بعد دو شکر ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ بڑی دوائیں پورے دپارٹمنٹ کے لئے یہ تو بڑی زبردرستہ آپ نے بات پنایا کہ کس طرح لوگ بچارے اس سے پہلے اور ان کی بنائی نہیں تھی آپ وہ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اللہ ہم جلدہ یہ اچھیومنٹ اور یہ دائر آپ کو مجموعی طور پر کتنی اتدان میں یہاں پر آپ کو کارنیاں مریضوں کی ستدیل کر چکے ہیں آم تو عرصہ داراز سے مہینے میں کبھی پانچ کبھی دس کبھی زیادہ بھی ہو جاتے کبھی زیادہ کبھی زیادہ کبھی زیادہ کبھی زیادہ لیکن یہ کہ سب سے زیادہ نمبر پیشنٹ کبھی زیادہ بھی زیادہ اور مجموعی طور پر کسی مریضوں کا چیک اپ کر لیتے ہیں کسی مریضوں کا چیک اپ کر لیتے ہیں جی ہانس نے ستھیکنگ اس میں یونیورسٹی کو اڈمیسٹریشن پھر مو آسپیٹک اڈمیسٹریشن ان کو پرائے دے جاتا ہے جس وقت انسٹیشن پاکستان افتاہ سکتے ہیں کم دوران کرونا پراند میں دوران بھی آکوڑر جو ڈزیز ہے اس میں پرائے دے جاتا ہے کم دوران کرونا دینوں میں بھی پیشنٹ کو علاج مارضہ کی سہولت پروائیڈ کرتے رہے ہیں باقی پبلک سیکٹر ہاؤسپکل بھی امرجنسی ڈیل کرتے ہیں لیکن امرجنسی کے علاوہ اپنے ایلیکٹر کیسی بھی جن کو کئی ایسے اور امرجنسی تھی اس طرح ہم نے شوگر کی وجہ سے جن کا پردہ ڈیمج ہو چکا ہوا تھا یا بیسے کسی اور چوت لگنے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے جو ان کا آنک کا پردہ کھڑ گیا اس طرح کی پرابلمز تھی یہ باقی امرجنسی کیسے یا جو کالا موٹی کے پیشنٹ تھے جس پین موٹی زیادہ پاک جانے پیشنٹ جو امرجنسی پر کالا موٹی وہ ان سارے کیسے کو ہم اللہ کو شکر سرپسل پروائی کرتے رہے ہیں اور اوپی ڈی بھی اللہ کو شکر روٹین میں چلتا رہے ہیں جن دن میں جگہ پر بلکل ایک کمپلیٹ ہمارا یہ کہ اوپی ڈی تکریباً اوپی ڈی تکریباً اوپی ڈی ہمارا کلتا رہے ہیں پھر ہماری جو سرچکل لیست ہے وہ سرچکل لیست ہے وہ سرچکل لیست ہے ہماری کوشش تھی کہ انڈوکیشن سے ہم کو ایک امرجن پیسیزم ان کو بیس پاسبل سرچکل لیست در طرح کونسی ایسی وجہ ہے کہ ہم جو امریکا یا سری لنکا سے جو کارنیاں جو اوٹیا کرواتے ہیں وہاں پر یہاں پر ہمارے ایسا سسٹم شروع کیا جائے ایک بات تھی کہ محروم پروفیسر فیصل محطول صاحب نے انہوں کے پروگرام کیا تھا انہوں نے دو یا تین ماہ کبل تو انہوں نے یہی محسنی دیا کہ انسان کیونکہ انسان کی زندگی تو ختم ہو جاتی اور اس دنیا سے سسٹم بھی ختم ہو جاتا لیکن اگر وہ اپنے ذات ہی کر جاتا تو پھر وہ ساری زندگی رہتا ہے اس طرح کا سسٹم ہمارے کیوں نے شروع کیا جاتا ہے زجوعات کیا ہے کچھ ریلیجس بلیب آپ کہلیں ایک ریلیجس ریچول یا ہائیڈل اس طرح کی ہیں کہ ہمارے اس طرح کا کئی لوگوں کے بارے مس کنسپچن میں کہہ لیں کہ آپ نے اپنے ازاعت یا نہیں کہنا ہمارے باس ایک ایڈی صاحب ہیں اور کچھ لوگ دائرے سرسلباد کے پریمیسز میں کچھ لوگ ہیں وہ کچھ موٹیوشن اگر آپ خود اتیار کرنا شروع کریں تو ہزاروں کے ساتھ سے ہم تو ظاہرہ جو لوگ یہاں پر نبین ہیں انہوں کو بنایی دیتے ہیں یہ بھی کافی مشکل پروسیجر ہوگا تب کہ ہم پر امریکہ سے سریدنکہ سے مگواتے ہیں بلکل مگواتے ہیں جیتنی جلدی کارنی آپ پاس آئے گا جیتنی جلدی اپنے پاس آئے گا جیتنی جلدی اپنے پاس آئے گا ویلے گھر یکٹے جائیں گے تو اس کا وہ ریزلٹس ریلٹیوپی بھی لگتا ہونا شروع کریں تو اس میں آپ کے بڑی اکچھی پوائنٹ ہوگی میری آپ سے اگل ایک رفست ہوگی کہ آپ اس کو اپنے میڈیا میں موٹیویٹ کریں اس میں ظاہرہ اگر آپ علماء اکرام سیمینار کے ساتھ کوئی ایسا سیمینار ہم نے کوشش کی بھی ایسا سیمینار کے ذریعے ان کو موٹیویٹ کر سکیں کہ لوگوں کو ایک اس کے بارے میں ایجوکل کیا جائے کہ ظاہرہ جو لوگ جو ظاہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کو ظاہرہ آپ کی جانے کے باہر سیک ہے تو اگر وہ کارڈیاں ڈونیت کریں گے اس کی دنیا روچن ہو جائے گی آپ کی آخرت روچن ہو جائے گی یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹی ہوگا کہ گرہ ہم کسی طرح کو اور کوئی سیمینار یا علماء اکرام کو میڈیا میں ادھر انوائیڈ کر کے ان کو ریکویسٹ کی دا سکے کہ آپ کی طرح ان کا ایک ایم پیکٹ ہوتا ہے قبلک میں تو ظاہرہ وہ لوگوں کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں پھر ظاہرہ ریلیس پرسپیکٹر میں تاکہ لوگوں کا اس الٹیمیٹ لی پینا فرادم کو فائدہ ہو سکیں سب بہت شکریہ آپ نے کیم کی وقت دیا اور ہم نے آج تفصیلی بات کی آنکھوں کے امراض کے حوالے سے جس طرح لوگوں کو ویلس دینے کے لیے دینے کے اشتر ضرورت ہے تو وہ ہی ہمیں آج کام کیا آپ پہ بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے بات کیا کہ اسی طور پر آنکھوں کے امراض کے حوالے سے کالا موٹیا کیا ہے سفید موٹیا پہمدھکاری جو آنکھوں کی کی جاتی ہے میور سفتال میں دشتہ دنوں میں پانچ ساکھ کو جو بنائی سے محروم تھے ان کو بنائی پرام کر دی گئی پہمدھکاری کی گئی اور بیشمار جو ہم جس کو لینیٹ بیو لیتے ہیں اور ہم ڈاکھوں کے پاس نہیں جاتے بچوں کے حوالے سے جو کلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آنکھ متاثر ہوتی ہے جو کام کرتے ہیں اور جو ہم بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سا جو ہے وہ کمپیوٹر لیب کا پر بیٹھتے ہیں تو بنائی متاثر ہوتی ہے تو ناظرین آج اس پروگرام میں ہم نے مکمل طور پرانکوں کے امراض کے حوالے سے بات کی ناظرین آج اس پروگرام میں اجازہ بھیجئے گا دوسرے پروگرام میں دوسرے موضوع پر ساتھ آدھوں گا تک 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 کے لئے اللہ حافظ